اسلام علیکم اور بہترین کے بارے میں کیپ اپ پیداشد چاہے اب ہم سکول اور کالج نہیں جاتے ہوں مگر جون اور جولائی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت پرانا ہے جون کے سٹارٹ ہوتے ہی وہ سکول میں اور کالج کے دنوں کی تمام میموریز جیسے ایک ایک کر کے یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں تو چلیے سمر ویکیشن کی مناسبت سے آج آپ کو لے کے چلتے ہیں کراچی کے ایک بہت ہی زبردست ریزورٹ میں جس کو آپ ڈریم ورل ریزورٹ کے نام سے جانتے ہیں ڈریم ورل ریزورٹ is one of the biggest resorts in پاکستان اور ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بھی یہ ریزورٹ نمبر ون پہ آتا ہے جتنی ایکٹیویٹیز آپ کو ڈریم ورل ریزورٹ میں ملتی ہیں اتنا پاکستان کے کسی بھی اور ریزورٹ میں آپ کو نہیں ملیں گی انٹر ہوتے کے ساتھ ہی بہت بڑا پاکنگ ایریا بنا ہوا ہے لہٰذا پارکنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی ایک پارکنگ ایریا بلکل ریسپشن کے سامنے ہے جبکہ ایک دوسرا پارکنگ ایریا تھوڑے سے ڈسٹنس پہ ریسپشن ایریا سے انٹر ہوتے کے ساتھ یہ آپ سیدھے ہاتھ پہ یہ بہت بڑا سا بورڈ لگا ہوا دیکھیں گے جس پہ ان کے ڈریم ورل ریزورٹ کراچی کے علاوہ all across the country جتنے بھی ہوتلز ہیں ان کی ڈیجلرز پروائیڈڈ ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا لاؤنج بھی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پول ٹیبل اور اور کچھ ایکٹیوٹیز بھی موجود ہیں یہاں سے سٹیرز کے ذریعے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو اس پورے کلپ کا ایک پیو ملتا ہے جہاں سے آپ کو ایک طرف ٹینس کوٹس دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کی بنی ہوئی یہ بلڈنگ جو بلکل ڈریم ورل کے سینٹر میں بنی ہوئی ہے یہ ان کا مین گیمز آرینہ ہے اور یہاں پہ کچھ رومز بھی بنے ہوئے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ڈریم ورل ریزورٹ میں انٹری کیسے لی جائے تو یہاں پر آنے کے آپ کے پاس دو سے تین راستے ہیں ایک تو یہ کہ آیا کہ آپ یہاں کے ممبر ہوں یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کسی ممبر سے آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ اس کو ایسا گیسٹ وزٹ کر سکیں مگر اس سچویشن میں آپ کے پاس لیمیٹڈ ایکسس ہوگا یہاں کی ایکٹیوٹیز کو لے کر اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایونٹس کراتی ہیں یا یہاں پر سکول کی پکنک بغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بھی یہاں پر آیا جا سکتا ہے جو ہی آپ کلب میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک کافی لمبی واک کے بعد اب سب سے پہلے جو پول دیکھتے ہیں وہ یہ آرٹیفیشل سی یہ اس کلب کی مین ہائی لائٹ ہے بھی موجود ہے جہاں پہ بچوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہاں پہ کئی ساری سلائٹس بھی ہیں اس کے علاوہ امبریالاز بھی لگی ہوئی ہیں تو بہت سارے چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں پہ کافی اچھا ٹائم سپین کر سکتے ہیں ایک اور اچھی بات وہ یہ کہ یہاں پہ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے میں آپ کو ڈریم ورلڈ ریزورٹ کے سٹاف میمبرز کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے جو کہ لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے کوئی ہیزرڈ یا ایکسیڈنٹ نہ ہو تو سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کو یہاں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہی پولز کے پاس سے ایک راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ بہت سارے شیلیز ہیں جن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو لگے کہ آپ کسی بہت اونچی پہاڑی پہ کسی خوبصورت سے شیلے میں رہ رہے ہیں اور ان کا کونسپٹ یہی ہے کہ آپ یہاں پر اوبر نائٹ آ کے رکھیں اگر آپ گریم ورلڈ ریزورٹ میں روم رینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پوسیبلیٹی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ نون میمبرز کے لیے بھی سیزن کے علاوہ اویلیبل ہوتے ہیں ان کا رینٹ وغیرہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ چیک کرنا پڑے گا یا ان کے ٹیلی فون لائن پہ بہت سارے لوگ دن میں انجوائی نہیں کر پاتے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اوبر نائٹ رکھیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تمام کی تمام ایکٹیوٹیز رات گیارہ بجے سے لے کر صبح تک اویلیبل ہوں گی شام سات بجے کے سارے پولز بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ان کو گیارہ بجے کھولا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ اوبر نائٹ رکھنے کے لیے آتے ہیں دریم ورلڈ ریزورٹ میں کافی زیادہ پولز ہیں اور یہاں پہ سلائٹس کی بھی بہت بڑی ورائٹی ہے ان فیکٹ آپ کو یہاں پر آ کے یوں محسوس ہوگا کہ آپ کسی ریزورٹ میں نہیں بلکہ کسی وارٹر پارک میں آئے ہوئے ہو گرمی ہونے کی وجہ سے ہم کافی لیٹ پہنچے تھے اس لیے لکی لی ہمیں یہ پول آلموسٹ خالی ملا کیونکہ جس وقت ہم یہاں پہنچے اس کو بند ہونے میں صرف آدھا کھنٹہ رہ گیا تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈریم ورلڈ کی مینجمنٹ نے کچھ اس طرح کی ٹائمنگز رکھی ہوئی ہیں کہ دن کے وہ تمام لوگ جو صبح سے آتے ہیں ان کے لیے سات بجے ان رائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو یہاں پہ اوبر نائٹ رکھتے ہیں ان کے لیے گیارہ بجے سے لے کر صبح چار بجے تک دوبارہ ان سمام رائٹس کو کول دیا جاتا ہے اس پول کے بلکل ساتھ ہی ایک اور پول بنا ہوا ہے جہاں پہ اس طرح کی سلائیڈز ہیں جو کہ تھوڑی سی لیس سٹیپر ہیں تو وہ لوگ جن کو ہائٹ فوبیا ہے ان کے لیے یہ کافی اچھا آپشن ہو سکتا ہے ڈریم ورلڈ ڈیزورٹ کو بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ سنسیٹ ویو پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے جو کہ بلکل ان کے ویو آئیلین پول کے اوپوسٹ ہے مغرب کا ٹائم ہونے کو تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سنسیٹ یہاں ویٹنس کیا جائے اور مغرب ہونے کے ساتھ ہی ہم نے نماز پڑھی اور نکل گئے ڈریم ورلڈ ڈیزورٹ کے دوسری سائٹ کی طرف تو ان کے جتنے بھی وارٹر رائٹس ہیں وہاں سے سٹیرز اترنے کے بعد آپ کو جو ایریا سب سے پہلے دکھائی دے گا وہ یہ سیکشن ہے جہاں پہ لائن سے کئی سارے ریسٹرونٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ دو ڈائیورجنز ہیں اگر آپ لیفٹ سائٹ کی جانب چلے جائیں تو وہاں پہ لیڈیز پول سوانا اس کے علاوہ ہورس رائیڈنگ اور اور ایکٹیوٹیز ہیں جبکہ اگر رائٹ سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو لائن سے کئی سارے ریسٹرونٹس دکھائی دیں گے جس میں سے یہ ایک ریسٹرونٹ ہے جو کہ بلج کی تھیم پہ ہے یہ کمپلیٹلی اوپن ایئر ریسٹرونٹ ہے جہاں پہ ایلا کارٹ کا آپشن موجود ہے اور ساتھ ہی اس کے ایک بہت زبزہ سی جوز شاپ بھی ہے آپ ووک کرتے کرتے جو ہی تھوڑا سا اور آگے آئیں گے تو آپ کو یہ بہت زبردست سا گارڈن ایریا دکھائی دے گا اس گارڈن ایریا کی تھیم بیسیکلی ایک فورسٹ پر مبنی ہے تو جس طرح سے آپ کو فورسٹ کے اندر کئی سارے درخت ایک ساتھ لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکل کچھ اسی طرح کا کونسپٹ ہے اور یہاں پر بھی ایک ریسٹرونٹ ہے جو کہ بفے ریسٹرونٹ ہے یہاں پہ عمومن صرف ڈینر ہی سرف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آکے صرف کھیلنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ فوٹبال وغیرہ بھی کھیل سکتے ہیں اور اس کے بالکل سامنے انہوں نے بچوں کا پلے ایریا بھی بنایا ہوا ہے جس کے اندر کچھ انڈور رائٹس موجود ہیں اور ساتھ ہی اس کے کریزی بل بھی ہے اس اوورال گارڈن ایریا کی جو تھیم ہے وہ بہت ہی زبردست ہے یہاں پہ آپ کو کئی سارے کلرز کی لائٹس لگی ہوئی دکھائی دیں گی اور بیچ میں جھوٹی چھوٹی ٹک شاپس بھی بنی ہوئی ہیں تو یہ وہ انڈور ایریا ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا اس کے اندر یہاں پہ ایک کریزی بل ہے تبکہ دوسرے سیکشن کے اندر انڈر تھری ایرز آف ایج کے بچوں کے لیے بہت ساری انڈور رائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں انڈور رائٹس کے سیکشن کمپلیٹلی ایر کنڈیشن ہے تو باہر کتنی بھی گرمی ہو آپ سکون سے اپنے بچوں کو یہاں کھیلنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور پیرنٹس کے اندر مدرز کو یہ آلاو ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مونٹر کرنے کے لیے اندر جا سکتی ہیں البتہ یہاں پہ ان کے کیر ٹیکرز بھی موجود ہیں مگر بہت سارے پیرنٹس سیٹسفیکشن فیل نہیں کرتے اس لیے مدرز کو انہوں نے آلاو کیا ہوا ہے It was completely neat and clean and their staff members were making sure کہ یہاں پہ کوئی بھی شوز لے کے اندر نہ جا سکے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں Dream World Resort کے سب سے بڑے پول کی جانب جس کو یہ لگون پول کہتے ہیں یہ اس ریزورٹ کا سب سے بڑا پول ہے جس میں Dancing Fountain کا شو بھی ہوتا ہے لیکن یہ شو صرف سنڈے کے دن ہی شام ساڑھے ساتھ یا آٹھ بجے ہوتا ہے اس پورے کے پورے ریزورٹ میں آپ کو جس چیز سب سے اچھی لگے گی وہ یہ کہ انہوں نے ہر کونے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا ہے تو یہ ہے وہ پول جس کا میں آپ سے ذکر کیا یہ پول سائز میں بہت ہی بڑا ہے اور اس کی ہائٹ اتنی رکھی گئی ہے کہ چھوٹے ہو یا بڑے سب ہی آرام جس میں انجوائی کر سکیں اور اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا پاؤنٹین بھی لگا ہوا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ جو آپ ایک باؤنڈری سی دیکھ رہے ہیں یہ ان کے پاؤنٹین شو کی باؤنڈری ہے جس میں سنڈے کے دن ان کا شو ہوتا ہے ہم چونکہ کافی لیٹ پہنچے تھے تو ہم لگون پول کو انجوائی نہیں کر سکیں کیونکہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا لیکن بہت سارے لوگ اس پول میں رات میں بھی آتے ہیں کیونکہ یہ پول پورا دن ایکٹیو رہتا ہے اور کسی بھی ٹائم بھی اسے بند نہیں کیا جاتا انلائک دی ادر وارٹر رائٹس ان دریم برل یہ ہے اروما ریسٹرون جو ہی آپ وارٹر رائٹس کے سیکشن سے اتر کے نیچے کی طرف آتے ہیں تو بلکل سامنے جو آپ کو سب سے پہلا ریسٹرون دیکھتا ہے وہ اروما ریسٹرون ہے اور اس ریسٹرون کی سپیشالٹی ہے ان کا فاسٹ کور ہم نے بھی یہاں سے کچھ چیزیں ٹرائے کی اور تیسٹ واس دلیشیس اسپیشلی دیر ٹی اور یہاں پہ آپ کو فاسٹ کورٹ میں چکن بروسٹ سانوچے پیچزاز فرنچ فرائز زنگر برگر اور وارٹ نوٹ تقریبا ساری کی ساری ہی چیزیں مل جائیں گی لیکن اگر آپ ریچ کی بات کریں تو ان میں دو کیٹیگریز ہیں میمبرز کے لیے الگ اور کورپریٹس اور نون میمبرز کے لیے الگ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈریم ورل لیزورٹ کے سب سے پیسفل جگہ پہ اور وہ ہے یہ لیک یہ لیک انہوں نے بوٹنگ کے لیے بنائی ہوئی ہے کاش کہ ہم یہاں پہ سنسیٹ سے پہلے پہنچے ہوتے مگر رات نے بھی اس جگہ کی کچھ الگ ہی وائب تھی یہاں پہ اتنا زیادہ سکون تھا کہ نہ پوچھئے اوپر سے پانی کی ہلکی ہلکی آواز اس پورے کے پورے محول کو اور زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی چونکہ ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے تو ہم نے بوٹنگ تو نہیں کی اور بوٹنگ کرنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی کیونکہ بوٹنگ صرف میمبرز کو ہی علاو ہے مگر اگر آپ یہاں کے میمبر ہیں تو یہاں پر بوٹنگ کی جو فیسلیٹی ہے میں نے اس لیبل کی فیسلیٹی اور کسی بھی ریزورٹ میں نہیں دیکھی کیونکہ سب سے امپورٹنگ یہ ہوتا ہے کہ لیکس تو بنا لی جاتی ہیں مگر ان کی سپائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور پاکستان میں اب تک جتنے بھی ریزورٹس یا وارٹر پارکس میں نے وزٹ کیے ہیں اس میں یہ لیک سب سے زبردست تھی کیونکہ اتنی نیٹ این کلین تھی کہ آپ کو بلکل سمین نظر آ رہی تھی اور ہارڈلی کوئی اس میں آپ کو کچھڑا دکھائی دے گا تو یہ تھا جناب گریم والڈ ڈیزورٹ کا ایک چھوٹا سا ولوگ اور بہت ساری چیزیں یہاں پر کرنے کے لیے باقی ہیں مگر وہ شاید ہم کبھی نیکس ٹائم کبر کریں گے اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اتحار ضرور کیجئے گا اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چانل کیپ اپ بیداشت ٹیک کیر اور اللہ حافظ